صدیق وہ بڑھتے ہیں سیاست کی بات کر لیں کیونکہ پولٹکس کے حوالے سے بھی مزمیل صاحب قطع کلامی کی معذرت میں چاروں کے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچا دوں کہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سپرین کورٹ آ پاکستان سے آگئی ہے سپرین کورٹ آ پاکستان نے ملٹری کوٹس میں سیویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواست ہیں وہ سماعت کے لئے مقرر کر دی ہیں اور سپرین کورٹ آ پاکستان کا نور لے دیا گیا ہے اور مزمیل صاحب میں یہ بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمردہ بنیال صاحب اس بینچ کی سرپرائی کریں گے اور یہ بینچ جو ہے وہ کل پونے بارہ بجے گیارہ بج کے منتالیس میں پر یہ سماعت کرنے جا رہے اور اس بینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیصر صاحب شامل ہیں جسٹس سردار تارک مصود صاحب شامل ہیں جسٹس اجاز الحسن صاحب ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس مونی بختر صاحب ہیں جسٹس یائیہ افریدی صاحب ہیں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقی صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ ہیں یہ نور اکنی بینچ ہے جو کل سماعت کرے گا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے پہلے ہے جس کو نمبر لگایا گیا ہے جس درخواست کو وہ جواد ایس خاجہ صاحب کی جو درخواست ہے اس کو نمبر لگایا گیا ہے وہ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد اعتزاج احسن صاحب کی جو درخواست ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو کرامت علی ورسس ادرز وہ ہے اور اسی طرح سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے وہ ہے تمام درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں کل جو ہے وہ پونے بارہ بجے گیارہ بج کے پینتالیس منٹ پہ سپرنگ کورڈ آف پاکستان کا یہ نور اکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے گی اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل